موسیقی 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 اجاز قیسر بہت بڑا فنکار تھا اور سلجا ہوا بہت شور اچھی ترطیب اچھی سوچ بڑی دل لگی سے وہ گاتے تھے ان کے گانے میں بہت سوچ تھا اور بہت اچھائیاں تھے آہم فنکاروں سے وہ الگ تھا تو مجھے بہت دکھ ہوا جانا تو سوی نے لیکن اجاز قیسر کا مجھے دکھ ہوا وہ مجھے معمومی کہتا تھا اس کی جو والدہ تھی وہ میری بہن بنی ہوئی تھی ہے جی اس کی والدہ کا نام بشیرہ بی بی تھا وہ نیڑک خاتون تھی جس نے اس بچے کو جنم دیا لہٰذا ایسے فنکار صدیوں بعد فیضہ ہوتے ہیں جو اس میں خوبیوں تھیں نا وہ کلاسیکل فنکار ہمیں پاتا کہ وہ کس کھٹا گری سے گاتے تھے اور کیا وہ ان کے گانے میں پہلا ہو تھا وہ کسی کسی دھنے کسی کسی گزنے ایسی ایسی دھنوں میں گایا ہے جو بہت بہت مشکل دھنے تھے وہ بڑے ایسان طریقے سے نباتے تھے عشق نے گل کھلائے ہیں کیا کیا دل نے صدمے اٹھائے ہیں کیا کیا جانے کیا وہاں سے ہم لائے اور وہاں چھوڑ آئے ہیں کیا کیا سامین یہ الفاظ یہ غزل اجاز کیسر صاحب کی تحریر کرتا ہے میرا ان سے تقریباً پچیس سال کا ایک رشتہ تھا وہ میرے صرف موسیقی کی استعاد نہیں تھے میں نے ان سے زندگی کی اور بہت علوم سیکھے وہ ایک درویش تھے ایک صوفی تھے وہ انسان سے محبت کرنے والے وہ انسان کا دکھ چاننے والے اور اپنے دکھوں کو اپنے سیمینے میں سمانے والے بندے تھے میں نے ان کی صورت میں کئی فقیر دیکھے کئی صوفی دیکھے وہ بہت بڑے عظیم ہیں تھے کانچ کا جسم لیے شہر میں پھرنے والے کانچ کا جسم لیے شہر میں پھرنے والے کانچ کا جسم لیے کانچ کا جسم لیے کانچ کا جسم لیے مجھے کانچ کا جسم لیے آپ کو اپنے والے آپ کی زندگی میں ہر انسان کے سٹارٹ میں وہ جب شروع ہوتا ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے آپ کا بھی کوئی آئیڈیل تھا کوئی شخص اگر کہے کہ میرا کوئی آئیڈیل نہیں ہے تو وہ جھوٹ بھولتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے کچھ کسی کو بتائے یا نہ بتائے کوئی کسی سے پوچھے یا نہ پوچھے یہ ہر شخص ہر قائد کے اندر ہوتا ہے کہ میں فلان شخص جیسا بن جاؤں اس کا کوئی نشانہ ہوتا ہے وہ لگے یا نہ لگے یہ اللہ کے کام ہے تو میری زندگی میں میری ایک خواہش جو ادھوری بھی رہ گئی جس کی تکمیل نہیں ہو سکی اگر میں ہندوستان میں ہوتا تو میں صرف منہ ڈے کا شاکر بہتا تھا وہ میری آئیڈیل ہیں اور میں منہ ڈے بننا چاہتا تھا میں کہوں گا میری بات میں سی بی ہے کہ میں بن نہیں بایا تو پھر مجھے سب کو سنکے تو کچھ اپنی شکلی کا اخیار کرنا پڑی تو یہ بھی میری خوشنسی بھی ہے میں پھر کہوں گا کہ میری بات میں سی بھی کہ میں ان کا شاکر نہیں ہو سکا مگر میری دل کے استاد ہیں میری روح کے استاد ہیں میں قیامت کے دن بھی کہوں گا کہ میں ان کا شاکر ہوں اجاز کیسر صاحب بہت اچھے غزل گائک تو تھے ہی لیکن بطور اردو پروفیسر جو چیز ان کی میں نے دیکھی ان کے آخری انٹرویو میں جو انہوں نے دکیہ آن لائن پیج کے لیے ساکب رزاک صاحب کو دیا جس میں انہوں نے گایا بھی اور بہت محکمہ گفتگو بھی کی وہ ہے ان کا تلفز فیصل آباد کے ٹپیکل پنجابی ہونے کے ناتے اتنی امدہ اردو میں انہوں نے اس آخری انٹرویو میں گفتگو کی لیکن میں چونکا کے بڑے بڑے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اردو دان بھی ان دو الفاظ میں ان کے ان دو الفاظ کے تلفز میں غلطی کے مرتقب لیکن ایک گائک ہونے کے ناتے انہوں نے ان دونوں لفظوں کو سہت لفظی سے ادا کیا تو میری طبیعہ بہت خوش ہے میں نے سپیشل ایک میسیج ریکارڈ کر کے ساکب بھائی کو بھیجا کہ آپ میری قرف سے یہ انہیں فوروڈ کریں میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا ٹیلی فون پہ ذاتی طور پہ بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے معدد نہیں دی اللہ پاک سے اللہ کریم ہے رحیم ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے انتہائی اچھے فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی اچھے اور شریفن نفس انسان پہ موسیقی 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 مجھے تو غیرہ پھر دیا ہوں پہلے ہوں راضے لے جیاز کیسر صاحب کا جو لوس ہے میرے لئے پرسنلی اور میوزیک لیورٹس کے لئے بلکل ایک مونیومنٹل اور ڈیویسٹیٹن لوس ہے میری جو میوزیکل تربیت جو بھی ہے میں اجاز کیسر صاحب کو اس کا بہت بہت ایک بہت میسیف ٹریڈٹ دیتا ہوں بچپن میں والدہ ان کے پاس ان کی دو کیسٹس ہوتی تھی میری سات آٹھ سال عمر تھی اور کہا ہی میں یہی کہوں گا کہ میں ان کو سن سن کے سن سن کے وڑاؤں اور جو مجھے ان کی گائکی میں جو چیز پساتی ایک دو سکون اور سرکی بلکل پختلی سرک بلکل ایکیورٹلی لگتا تھا خان صاحب کا پھر خوشبختی یہ ہوئی کہ سولہ سترہ سال پہلے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی پھر ایک رشتہ بنا فون کالز ہوتے تھے اور حسی مزاک بھی اور لگتا تھا کہ اپنے ہیں اور پھر ایک بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ ان کو ابودہ بھی بلایا میں نے گھر پر ایک ڈیڑھ ہفتہ ان کے ساتھ سپینڈ کیا ٹائم کچھ پروگرامز بھی ان کے دیکھنے کو ملے اور پھر بعد میں ایک اور بڑی اچھے کانسٹس ہوئے لغور میوزک فورم کے ساتھ ان کے اور بس اب جاندیں ہی رہ گئیں ان کی آفزی شہر سے دیکھیں غمین سے آفزی شہر کو دیکھیں غمین سے آفزی شہر سے دیکھیں غمین سے شہر چلتا کچھ کو دیکھیں غمین لگ شخص خمین کرکش قکس دیکھیں غمین کرکش پیدا کہاں ہیں ایسے برا گندہ طبعہ لوگ ایسے لوگ واقعی دمارہ ملا نہیں کرتے کرم کرو یا ستم ہم گلا نہیں کرتے خزا میں پھول یقینا گلا نہیں کرتے ملاو خاک بھی ہم کو مگر یہ یاد رڑے کہ ہم سے لوگ دوبارہ ملا نہیں کرتے اجاز کیسر بھی ایسے شخص تھے غزل گائیکی میں انہوں نے اپنا ایک منفرد مقام بنایا تھا لفظ کو سر کے لغادے میں لپیٹ کر اپنے سننے والوں تک پہنچاتے ایک فیلنگ تھی سر کو ایک سطحہ پر رکھ کر بیلنس کر کے لگاتے یہ اللہ کی طرف سے انہیں ان کے زندگی میں ایک اجاز تھا جہاں بھی سر کو محبت کرنے والے لوگ ہیں پورے ورلڈ میں وہاں پر جناب اجاز کیسر صاحب کا نام ضرور لیا جائے گی میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کروں جاؤں بہت ڈیٹیل میں بتاؤں کیونکہ جو لوگ سر سے پیار کرتے ہیں وہ خان صاحب کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ ایک ڈیفرنٹ جو انسٹیوشن تھے گانے کا دوہزار بارہ میں میں نے خان صاحب کو پہلی بار سنا اور سننے کے بعد جو میری فیلنگز ہیں جو میری محبت ہے اس کو میں اسے لفظوں میں تو بیان نہیں کر پاؤں گا ان سے جو کنیکٹیوٹی ہوئی ہے ان کو سن کر میں نے بہت سیکھنے کی کوشش کی میں ہمیشہ مکر تھانک فول ہوں ہمیشہ مکر تھا کیا کہنے آج میں بہت سیکھنے رہے دیل میں کترم اپسانی آئے دیل آج میں بہت سیکھنے آج میں بہت سیکھنے موسیقی اجاز قیسر صاحب نے اپنی لائف میں بہت بہت اچھا گانا گایا اور ایک مثال قائم کی کہ غزلگائی کی کیسی ہونی چاہیے اور میرے لیے ایک بڑی دکھ کی بات ہے کہ کچھ دن نہیں پہلے ہی میری ان سے آن لائن ایک انٹریو میں بات ہوئی ان سے اور مجھے یقین نہیں آیا کہ آج جب پتہ لگا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی بالکل میں یقین نہیں کر سکا لیکن یہ اوپر والے کے کام ہیں اور اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں لیکن اجاز قیسر صاحب کے بارے میں میں صرف اتنا ہی کوں گا کہ انہوں نے ایک میار قائم کیا کہ غزلگائی کی ہونی کیسی چاہیے اور وہ صرف غزلگائی کی نہیں تھے وہ ایک آل راؤنڈر ایک میوزیشن تھے میوزک سنگیتکار تھے تبلے کے بارے میں لائے کے بارے میں سور کے بارے میں وہ بخوبی جانتے تھے اور بڑا ان کا ریسرچ تھا اور میں مجھے بڑی میری خوششی بھی ہے کہ ان کے آخری آخری پرفارمسز میں میں لاہور میں ان کے ساتھ مجھے بجانے کا موقع ملا اور ان کو ہر لحاظ سے بہت بڑا پایا بہت بڑے انسان تھے بہت بڑے گائک تھے اور بڑے خوبصورت بڑی خوبصورتی سے وہ اپنے اپنی سنگیت کو پرفارم کرتے تھے لوگ محضوظ ہوتے تھے موسیقی 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 عجیب در ملائمی سوی ہے موسائی عجیب در ملائمی سوی ہے موسائی کچھ کہنا پسند کریں گے ان پر بس یہی ہے کہ آنے والے لوگ ہیں یہ سیکھ پوچھ کرائیں تاکہ ان کے استادوں کا بھی نام روشت ہو عزت ہو اپنی بھی عزت ہو ماں باپ کی عزت کریں استاد کی عزت کریں مرشت کی عزت کریں اور اپنے وطن کی محبت کو ایک عقیدت کا حصہ دے تو مراد وندی سے عدب سے سر ملتا ہے اس کو جاری رکھتا ہے شکریہ شکریہ